مبائل مارکٹ نکالتے ہوئے چار افراد زخمی پور کمانپ پی شاور لیفٹیننٹ جنرل حسن ازر حیات کا جائے وکوہ کا دورہ آگ پر کابو پانے کے عمل کا جائزہ لیا پیزہ بار دھرنا انکواری کمیشن کی مدت میں توسیق کا معاملہ سپریم کورٹ میں کمیشن کی مدت میں توسیق کے لیے وفاق کی متفارق درخواست پر سماعت آج ہوگی چیف جرسس کاسی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ سماعت کرے گا جرسس محمد علی مزر اور جرسس مصررت حلالی بینچ میں شامل انکواری کمیشن نے جنوری کے تیسرے ہفتے میں ریپورٹ فائنل کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرانا تھی اٹارنی جنرل عدالت کو کمیشن کی مدت میں توسیق سے آگاہ کریں گے ایک سان نوے ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف کیس اسلام آدھائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی چیف جرسس آمیر فاروق اور جرسس تارک محمود جہانگیری سماعت کریں گے عدالت نے نیب اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر رکھا ہے ڈیفٹی کمیشنر اسلامباد اور اسس پی جمیل زفر کے خلاف توہین عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ کا کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ ایڈوکیٹ شاہ خاور کی سماعت فروری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کرنے کی صدا اس ٹرائل کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنا چاہتے ہیں جس اس بابر ستار کے ریمارکس ہو سکتا ہے کہ پھر میں اس کیس میں نمائندگی نہ کر سکوں شاہ خاور کا جواب مجھے قانون اور قانونی طریقے کا پتہ ہے آپ اپیل میں چلے جائیں ٹرائل ایسے نہیں چلتا کہ ایک دن چلے اور ایک مہینے کے بعد چلے جس اس بابر ستار ڈی سی راولپنڈی اور سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کو بھی نوٹس جاری کیس کی سماعت کل تک ملتوی آٹھ فروری کو عام انتخابات ہوں گے انتخابات کے حوالے سے تمام مفروضے اور افواہیں دم توڑ چکی ہیں الیکشن کمیشن کو ماونت فراہم کرنا نگراح حکومت کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت پاکستان کے منتخب نمائندے ملک چلائیں گے وعدے اور دعوے پورے کرنا کوئی بڑی بات نہیں وعدوں اور دعووں کی تکمیل سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے نگراح وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا تقریب سے خطاب سابق وفا کی وزیر فواد چودری نے الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا انتخابات آئین کی بنیادی زمانت کو تہہو تیک کرتے ہوئے ہو رہے ہیں ریاست کے تقاضی کے مطابق ہمارا آئین جمہوریت کی اساس پر قائم ہے ریاست کا اقتدار عوام کی امانت ہے سابق وفا کی وزیر فواد چودری کا الیکشن کمیشن کو خط نون لیگ آج خیبر پختون خواہ میں انتخابی مہم کا پہلا پاور شو کرے گی قائد نون لیگ نواز شریف مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کریں گے نواز شریف اور مریم نواز جلسے کے لیے جاتی عمرہ سے روانہ جلسے کی تیاریاں 80 فٹ لمبا اور 24 فٹ انچہ سٹیج تیار جلسہ گاہ کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا کارکن پہنچنے لگے جلسے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات نواز شریف ہزارہ کے عوام اور کارکنوں کے جلسے سے خطاب کریں گے پاکستان کی ترقی اور عوام کو مسائل سے نجات دلانے کے ایجنڈے پر بات کریں گے مری مورنگ زیب کا ٹوئٹ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پیپلز پارٹی ساہی وال میں پاور شو کرے گی انتخابی جلسے کی تیاریاں جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری قائدین کے حق میں نعرے بلاول بھوٹو جلسے سے خطاب کریں گے جمعیت علماء اسلام فیک آج لکی مروت میں کنونشن تیاریاں مکمل مولانا فضل رحمان کنونشن سے خطاب کریں گے لکی مروت میں امن و عوان کی صورتحال کے پیشے نظر ایک ماہ کے لیے دفعہ ایک ساتھ چوالس نافذ بغیر اجازت جلسہ کانم میٹنگز ریلیوں پر پابندی مختلف جماعتوں کے ایک ہی وقت اور مقام پر جلسے اور جلوس کے انقاد پر بھی پابندی ہے زلہ انتظامیہ بجلی چوری روکنے اور بجلی کامپنیز میں بہتری لانے کا پلان آئی ایم ایف کو پیش قانون سازی کے ذریعے بجلی چوری روکنے کے لیے پولیس فورس مختص کی جائے گی آئی ایم ایف کو انصداد بجلی چوری کے لیے قانون سازی کی یقین دیہانی بجلی تقسیم کار کامپنیز کی مانیٹرنگ کے لیے آزدانہ سسٹم مطارف کیا جائے گا نجی شعبے کی شمولیت اور اور انچ کاری ہوگی نوان سال اپریل کے آخر تک ٹرانسیکشن ایڈوائیسر کا بندوبست کیا جائے گا دستاویز نگران وسیریالہ پنجاب موسی نکوی سے امریکی کاؤنسل جنرل کی ملاقات پریسٹین ہاکنز نے وسیریالہ کے عوام دوست اقدامات کو سراحا ملاقات میں دو درفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال مختصر عرصے میں پوری کوشش کی کہ عوام کے خدمت کر سکیں زراد خصوصاً گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے امریکی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نگران وسیریالہ پنجاب موسی نکوی تعلیم اور تجارت کے شعبوں میں اشترات کے لیے تیار ہیں امریکی کاؤنسل جنرل کی گفتگو اور خوشک سردی سے پنجاب میں نمونیا کیسز میں اضافہ صوبے میں مزید نو بچے نمونیا سے جان بہاق گزرشتہ چابس کھنٹے میں پنجاب میں نمونیا کے مزید دو سو پچھتر کیسز ریپورٹ لاہور میں نمونیا کے مزید ایک سو پچپن مریض سامنے آئے پنجاب میں مجموعی تعداد پر نمونیا کیسز کی تعداد آٹھ ہزار اکسٹ چالیس سے زائد ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہے وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں آج ان کے سیاست سے متاثر ہوئے ہو تو آئے میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا میں آپ کا خیال رکھوں گا آئیں میرے ساتھ تیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں مسلم نگنون دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے نہیں چاہتا کوئی سیاسی کارکن نون لی کے ظلم کا سامنا کرے نوجوان اپنا ووٹ زائے نہ کریں مجھے ایک موقع دیں میں آپ کو یوت کارڈ دوں گا حالات مشکل ضرور ہیں لیکن عوام مایوس نہ ہو لاہور پاکستان کا دل ہے لیکن اس بار لاہور کا دل ٹوٹا ہوا ہے لاہور پر کبھی شوباس مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی وسیم اکرم پلس پاکستان کو پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے اقتدار میں آ کر انتقام کی سیاست ختم کرنے کے لیے کمیشن بنائیں گے مجھے چار مرتبہ نہیں صرف ایک بار موقع چاہیے جو دہشتگرد سر اٹھا رہی ہیں ان کو پیغام ہے کہ میں ان کا سر کاتوں گا چورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور میں جلسے سے خطاب آپ کا مستقبل اور ترقی نواز شریف کے ساتھ جڑی ہے نواز شریف کو نکال دیں ملک میں کھندرات کے سوا کچھ نہیں بچتا شہباز شریف کے دور میں پنجاب میں ہر منصوبہ ہر نوکری میرٹ پر تھی اسی پنجاب کو تباہ کیا گیا ہر نوکری رشوت سے ملتی تھی پانی بجلی گیس سمیت عوام کا ہر مسئلہ حل کریں گے اگلے پانت سال عوام کے خدمت کا ایجنڈا بنا چکے ہیں عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانے میں نواز شریف کا ساتھ دیں ماریم نواز کی گفتگو ہم نے صرف پاکستانی ترقی کو اپنا گول منایا ہم بھی چاہتے تو تماشا دیکھتے رہتے لیکن ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہم نے آئیم ایف پروگرام بحال کیا میں نے دو سو عرب روپے کی سبسیڈی دے کر پورے پنجاب میں سستہ آٹا دیا میں نے اپنے دور میں لوگوں کو سو یونٹ مفت بجلی دی آئندہ حکومت میں عوام کو تین سو یونٹ تک فری بجلی دیں گے آٹھ فروری کا سورج شیر کی جیت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا حمزہ شہباز کا لاہور کے حلقہ این ای ایک سو اٹھارہ میں اجتماع سے خطاب پاکستان بنایا تھا ہم ہی پاکستان بچائیں گے کراچی اور پاکستان لازم مملزوم ہیں ہم پہلے سے زیادہ مصبوط اور منظم ہو کر آئے ہیں یہ وقت نئی جنگ اور نئی صفبندی کرنے کا ہے ایک طرف ظالم حکمران اور دوسری طرف مظلوم عوام ہیں منزل نظر آ رہی ہے پاکستان کے عوام کی جیت ہوگی خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب جلسے نے پیپلز پارٹی کی انویسٹمنٹ دفن کر دی تمہاری زمانتیں آٹھ فروری کو ضب کریں گے بلاول ایم کیو ایم کے بغیر وزیراعاصم نہیں بن سکتے پیپلز پارٹی لندن سے الیکشن بائیکارٹ کال کے سہارے پر بیٹھی ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے بائیکارٹ سے مہاشر ووٹ دینے نہیں نکلیں گے ایک ووٹ بھی آگے پیچھے کیا تو یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے مصطفی کمال کی وارننگ